ستائیس جنوری دو ہزار چوبیس سلام علیکم میرے دوستو سجنور ویلیو بہت بڑا ہے جس کا دیکھ رہے ہیں یہ ہے موگرا پلانٹ جس کو جیسپین پلانٹ بھی کہتے ہیں جس کو موتیا پلانٹ بھی کہتے ہیں تو موتیا کی گروت سردی کے دن میں رک جاتی ہے ویسے اس کے پتے نہیں گرتے اگر بہت زیادہ کورا پڑتا ہے تو پھر اس کے پتے بھی سمٹائم گر جاتے ہیں اگر زمین کے اندر پودا لگاؤ تو جلدی پتے اس کے گرتے نہیں اس کی پروننگ کا اس وقت ٹائم ہے کیونکہ ٹھنڈ کا مہینہ ہے اگر ہم ابھی سے اس کی پروننگ نہیں کریں گے تو کیڑوں کا حملہ اور بھی تیز ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں پتوں کو کیڑے کھا رہے ہیں سنڈیاں کھا رہی ہیں اس لیے ہمیں ان کو پرون کرنا پڑے گا تاکہ سورج کی روشنی ہوا ہر اینگل سے ہر ٹہنی اور ہر پتے کے اوپر آ سکے تو پودا فنگس کے حملے سے اور کیڑوں کے حملے سے محفوظ رہتا ہے جتنی زیادہ ہم اس کی کٹائی کریں گے اتنے زیادہ آنے والے سیزن میں پھول ملیں گے ہمیں اس کو پھول لگنے کا سیزن شروع ہوگا تقریباً مائے کا مہینے سے لے کر اکتوبر کے مہینے یا نومبر کے مہینے تک اس کو پھول لگتے رہیں گے وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ گرمی میں اس کو پھول نہیں لگتے اور نہ ہی بہار کے دن میں اس کو پھول لگتے ہیں اس کو رینی سیزن جب نمی زیادہ ہوتی ہے تب اس کو بہت زیادہ پھول لگتے ہیں اگر پھول لینا چاہتے ہیں تو اس کو ہمیں کاٹنا پڑے گا اور جو کٹنگز ہمارے پاس بچیں گی ان کی تھوڑی سی ہم کلمیں بھی لگا دیں گے تاکہ آنے والے ٹائم میں ہمارے پاس تھوڑے اور پودے بن جائے اور جگہ پر ہم اس کو ٹرانسپلانٹ کر دیں گے تو فیل حال کیلئے تو اس کو پورے جو ہیجاب کو دکھ رہا ہے اس کو ہم نے اوپر سے ایک ایک فٹ کاٹ دینا ہے ایک ایک فٹ پورا پودہ اوپر سے ہم کاٹیں گے ہری ٹہنی ہو پکی ٹہنی ہو سوکھی ٹہنی ہو سب کو ہم اوپر سے پہلے ایک فٹ کاٹیں گے ایک فٹ جب آپ نے پورا پودہ اوپر سے کاٹ لیا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے پہلے میں کاٹ لوں پھر اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں تو اوپر سے پودے کو کافیت تک میں نے کاٹ دیا ہے دیکھئے کتنے سارے تہنیاں کتنے سارے کلمیں بن سکتی ہیں اس کی اور کتنے سارے پودے بھی اس کے بن سکتے ہیں لیکن ابھی بھی یہ بہت زیادہ ڈی شیپ ہے ہر تہنی کے اوپر دوپ نہیں جا پائے گی یہ ذرا قریب سے دکھائیے یہاں پر کتنے زیادہ کیڑے اور فنگس کا حملہ ہو سکتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر پتے جب سوپ جاتے ہیں گر جاتے ہیں تہنیوں کے بیچ میں پھنس جاتے ہیں تو وہاں پر پھر کیڑوں کا گھر بن جاتا ہے تو ہمیں نیچے سے بھی اس کو پرون کرنا پڑے گا زمین سے کم از کم یہ ایک فٹ اوپر ہو کر پھر نئے پتے آنے چاہیے ایسا نہیں ہے کہ زمین کے ساتھ پتے بھی نکر رہے ہیں تہنیاں بھی نکر رہی ہیں جاتا کہ نیچے سے اس کی گروہ شروع ہو گئی ہے اس کو بھی ہم کاڑ دیں گے نیچے والا ایریا ہمیں ایمٹی رکھنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پودے کی گروہ اچھی رہے سائیڈوں پر جو برنچز جا رہی ہیں اس کو بھی ہم نکال دیں گے پودے کو ہم نے اس طرح کٹائی کرنی ہے کہ سورج کی روشنی ہر چہلی پر ہر پتے پر برابر کی پہنچ سکے سردی کے دن اصل میں پودوں کے لئے آتے ہی اس لئے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل پائے کہ پودے کی گروہ ہم نے کیسے صحیح بڑھانی ہے پودے کی کہاں سے کٹائی کرنی ہے اس کی یہاں سے بیک سائٹ پر بھی دیکھئے نیچی والی جو ٹہنیاں ہیں ہم نے اس کو کٹنا ہے تاکہ سورج کی روشنی ہر جگہ پہنچ سکے اور بیچ بیچ میں سے ہم نے جو ہمیں ٹہنی ڈی شیپ لگ رہی ہوگی اس کو ہم کٹ دیں گے جب بہت زیادہ موٹی ٹہنی ہو جاتی ہے اس کو بھی نکالنا پڑے گا یہ دیکھئے یہ کافی موٹی ٹہنی ہو گئی تھی اس کو کٹنا بھی ضروری تھا یہ پورا ایک پودہ ہے غلاب کا پودہ ہو موٹیے کا پودہ ہو پوئی ساوی پھول دینے والا پھل دینے والا پودہ ہو اس کو اسی طرح پرون کیا کریں تاکہ سورج کی روشنی اور ہوا ہر اینگل سے پودے کے اوپر آ پائے بس یہ ہی ایک طریقہ ہے آپ کے پودے پر زیادہ پھول یا پھر پھل لگے اب یہ دیکھئے کتنا زیادہ ٹہنیوں کا گچھا ہے اور گچھوں کے بیچ میں بہت سارے پتے جب سوک کر گر جاتے ہیں وہاں پر وہ پڑے رہتے ہیں اور کیڑوں کا گھر بن جاتے ہیں اگر ان کے اوپر بارش آ جائے یا پھر پانے کا شاور ہو جائے تو یہ پتے یہی پر گلنا شروع ہو جائیں گے گلنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہاں پر کیڑے اور فنگس اور بھی زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے ان کے رہنے کے لیے بہت اچھا انوائرمنٹ بن جائے گا تو ہمارے پودے کی گروت رک جائے گی اور دیمک لگنے کے چانسز بھی زیادہ بڑھ جائیں گے جہاں پر زیادہ نمی ہوگی جہاں پر انوائرمنٹ ایسا ہوگا کہ کیڑوں کے کھانے کے لیے بھی بہت سارا کھانا وہاں پر موجود ہوگا تو پھر ایسی پروپلم ہوگی تو میں اس کو اس وقت بہت زیادہ ہارڈ پرون کرنے والا ہوں ابھی آپ دیکھئے گا میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں تو فائنیلی دیکھئے پہلے پودا کتنا بڑا تھا کتنا بوشی تھا کتنی ٹہنیاں تھی کتنے پتے تھے اور اب دیکھئے ہر اینگل سے اس کے اوپر دوب بھی آئے گی یعنی ہر ٹہنی کے اوپر برابر کی دوب بھی پہنچے گی ہوا کی کروسنگ بھی بہت اچھے سے ہوگی اگر پانی کا شاور ہوتا ہے یا بارش کا پانی ان کے اوپر برستا ہے تو ٹہنیوں کے بیچ میں اب پانی جمان نہیں رہے گا تو پودے کو ہارڈ پرون کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے ہر سیزن کیا کریں گملوں میں تو پودوں کی گروت اتنی اچھی بڑھتی نہیں ہے اس لیے ان کو زیادہ پروننگ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی لیکن زمین کے اندر رور سمٹی کے نیچے تک چلی جاتی ہیں اس لیے پودے کی اوپر سے گروت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے دیکھئے آدے سے زیادہ پودہ میں نے کار دیا ہے اس کی موٹی موٹی سی ٹہنیاں بھی ہیں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی کلمیں آپ نے کیسے لگانی ہیں بہت آسانی سے آج کل کے موسم میں موٹیے کی کلمیں لگائیے غلاب کی کلمیں لگائیے اوپن ایریا میں ہی رکھ دیجئے کور کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے پلاسٹک سے بس مٹی میں لگائیے سمپل مٹی جو نرسری سے ملتی ہے اور اس کو شیڈی ایریا میں رکھ دیجئے تو ایک مہینے کے بعد اس کی روٹنگ شروع ہو جائے گی اس کے بعد گملے کو نکالیے اور دوپ میں رکھ دیجئے تاکہ پودے کی گروت اور تیزی کے ساتھ بڑھ سکے تو دیکھئے کلم لگانے کا جو کلم ہم نے لینی ہے وہ ہم نے میکسیمم چھ انچ کی یا آٹھ انچ کی کلم لینی ہے اس سے زیادہ نہیں دیکھئے یہ ہمارے پاس ایک ٹہنی ہے موتی ہے کہ اگر آپ کامیابی کے ساتھ کلم لگانا چاہتے ہیں تو ہارڈ ووڈ لیجئے گا جیسا کہ یہ سخت لکڑی ہے یہ والی کلم لیجئے گا نہ کہ یہ گرین والی گرین والی کی روٹنگ جلدی شروع نہیں ہوگی ہو سکتا ہے کہ یہ گل جائے ہو سکتا ہے کہ اس کی روٹنگ بھی شروع ہو جائے لیکن سب سے اچھا تیمبر ووڈ یا سیمی تیمبر ووڈ وہ آپ لیں گے تو اچھا ریزرڈ بھی پائیں گے تو اس کو بھی ہم نے یہاں سے ایک کلم کرنا ہے اب یہ دیکھئے یہاں سے یہ جو آپ کو ایریا دکھ رہا ہے جہاں سے پتوں کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے یہ نوڈ ایریاز کہلاتے ہیں یہی سے پتوں کی گروتھ ہوتی ہے اور یہی سے ان کی روٹنگ شروع ہوگی کلموں کی کم از کم ایک یا دو نوڈ ایریاز مٹی کے اندر ہونے چاہیے اگر چار سے پانچ ہو جائیں تو وہ بھی اچھا ہے کیونکہ ہم نے چھے سے آٹھ انچ کی بھی کلم لگاتے ہیں تو آدھی مٹی کے اندر رہے گی کلم آدھی مٹی سے باہر رہے گی کلم اب یہ تقریباً دس انچ کی کلم میں نے لی ہے اور اوپر سے دیکھئے کچھ پتے میں نے چھوڑ دینے ہیں کچھ پتوں کو میں نے کار دینا ہے اگر سب ہی پتوں کو بھی کار دیں تو بھی کوئی پرولم نہیں ہے لیکن یہ والا ایریا جو پتوں کے ساتھ جہاں سے پتے نکر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے اگر یہ ایریاز ڈیمیج ہو جائیں گے نوڈ ایریاز تو یہی سے پتوں کی گروہ شروع ہونی ہے تو کلم سوک جائے گی پتوں کی گروہ ہو نہیں پائے گی بس یہی چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے تو اسی طرح آپ کلمیں کارتے جائیے اور لگاتے جائیے زیادہ بوشی آپ نے ٹہنی نہیں لینی اب یہ میں نے ایک ٹہنی لی ہے اور اس کے اوپر جا کر ایک اور ٹہنی بھی نکر رہی ہے یہ بھی اگر لگا دیں تو اس کی بھی ہو سکتا ہے کہ روٹنگ شروع ہو جائے لیکن اچھا یہ یہ کہ اس کو کار دیں سنگل سنگل ٹہنی لگائیں گے تو جلدی اس کی روٹنگ بھی شروع ہونے کے چانسز اور بھی زیادہ بڑھ جائیں گے اسی طرح کچھ اور کلمیں میں کارت لیتا ہوں تو کلم کارتنے کے بعد میں ہم نے اس کو شیڈی ایریا میں لگانا ہے جہاں پر سیدھی سیدھی دھوپ نہ آتی ہو تو میں نے اس پودے کا انتخاب کیا ہے اس کے نیچے ہم لگانے والے ہیں کلمیں یہ پودہ ہے ہائیبز کا سٹیلی ایساس بہت خوبصورت پتوں والا پودہ اس کا شیڈ بھی بہت تھنڈا تھنڈا سا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اس کے روٹ والی سائیڈ پر ہی ہم اس کی کلموں کو لگانے والے ہیں تو مٹی کی میں نے تقریباً چار انچ گوڑی کر دی ہے اب ہم کلموں کو لیں گے بس یہ یاد رکھیے گا نوڑ ایریاز مٹی کے اندر ہونا ضروری ہیں یہیں سے روٹنگ شروع ہوتی ہے تین سے چار انچ کے فاصلے پر ایک ایک کلم لگاتے جائیے جب ان کی روٹنگ شروع ہوگی تقریباً ایک سے ڈیڑھ مہینے کے بعد تو پھر ہم پودوں کو نکالیں گے جڑوں سمیت اور پھر جہاں پر لگانا ہوا وہیں پر لگاتے جائیں گے تو کلمیں لگانے کے بعد جناب ہم نے فوری طور پر پانی دینا ہوتا ہے اس کی کلمیں آپ لیٹ ونٹر میں لگائیں گے جیسا کہ ابھی جنوری کا مہینہ چل رہا ہے تو جنوری کے مہینے میں اس کی کلم بینہ کور کیے ہوئے بھی چل جاتی ہے اگر آپ دسمبر کے مہینے میں لگائیں گے تو ان کو پولی تین سے کور کرنا پڑے گا پولی ہاؤس کے اندر رکھنا پڑے گا تاکہ نمی تھوڑی سی بنی رہے لیکن لیٹ ونٹر لگانے پر آپ کو کوئی خاص کیر نہیں کرنا پڑتی موسم کیونکہ فیبری کا مہینہ شروع ہونے پر بہار کے دن شروع ہو جائیں گے تو پھر ان کی روٹنگ بھی شروع ہونے میں آسانی ہوتی ہے بس آپ نے مٹی کو ہر وقت نم رکھنا ہے لیکن بہت زیادہ پانی سے بھر کر نہیں رکھنا یہ زمین ہے جتنا بھی پانی دے دیں گے وہ مٹی کے نیچے والے لیول تک خود ہی چلا جائے گا اگر گملوں کے اندر کلمیں لگا رہے ہیں تو مٹی ہلکی سی نم ہونی چاہیے نہ کہ بہت زیادہ پانی اس کے اندر جمع رہے نہیں تو آپ کی کلم کامیاب نہیں ہو پائے گی تو آپ بھی اپنے موٹیے کے پودے کی اسی طرح ابھی پروننگ کر لیں ہارڈ پروننگ کر لیں تاکہ آنے والے سیزن میں وہ زیادہ سے زیادہ پھول دے سکے اور جتنی کٹائی آپ نے کی ہے ان میں سے کلمیں چوز کر لیجے اور وہ بھی لگا دیجئے ان سے بھی آپ کے بہت سارے پودے بن جائیں گے پھر ملیں گے خدا حافظ